بیہار میں کورونا کی پابندیاں ختم ہوتے ہی زندگی پٹری پر لوٹنے لگی ہے صوبے میں آفیسوں کے ساتھ ساتھ سبھی ساروجنک سنسطان کھلنے لگے ہیں جس سے رونق بڑھ گئی ہے لوگ اب روزمرہ کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں سیمانچل کے سبھی زلوں میں یہی حال ہے ادھر اسکول کھلنے سے چھاتروں کی چہل پہل بھی بڑھ گئی ہے ارریا کے فور وزگنج میں بھی سکول کھل گئے ہیں سب یہ سکولوں کو کورونا گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے کلاس کا سنچالن کیا جا رہا ہے بار بار کلاس بند ہونے سے ہم لوگ کا لوس ہوتا ہے سب کے پاس فون تو اپلاب نہیں ہو پاتا ہے سب اچھے فیملی سے بلونگ نہیں کرتے ہیں کسی کسی کا فیملی یعنی استطیق نہیں ہے کہ فون ہو پائے سب کے پاس تو اسی استطیق میں سب کا پڑھائی لوس ہوتا ہے اور جو ایک بار پڑھایا جاتا ہے اور پھر ایک مہنے کے لیے کھول دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اسے میں کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے ہیں اس کا کچھ پتا نہیں چل پاتا ہے اور بھول جاتے ہیں جس قارن سے اور پریسانی ہوتی ہے پریسانی ہوتی ہے سٹوڈنٹس بہت خوش ہیں زلے میں پرائیوٹ سکول اور کوچنگ سنسطانوں کے کھلنے سے بھی سنچالکوں میں اتصا ہے اب پڑھائی لکھائی کا کاریر دھیرے دھیرے سامانے ہونے سے گاجین سٹوڈنٹس اور ٹیچروں کو نیامیت روپ سے سیوہ دینے کے لیے تیار ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ فروری سے لے کر چار مارچ تک بیہار ودیالے پرکشا سمیتی نے انٹرمیڈیٹ، میٹرک اور نووی کلاس کی پرکشاوں کو لے کر شیڈیول جاری کیا ہے کوویڈ نائنٹین سنکرمن کے کارن پہلے سے ہی ودیالتیوں کے لیے سنسطان کئی مہینوں تک بند رہے ہیں تھوڑی سی چھوٹ ملنے کے بعد ودیالتی جب سکول آنا شروع کیے تو پرکشاوں کا دور شروع ہو گیا ہے اس کا خامیازہ عام ودیالتیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ودیالتی اتنا نہیں آیا ہے 50% رکھیے آیا ہے ودیالتی اوپستیتی ہے لیکن ہم لوگ جو تین سال سے یہ کرونا کال میں جو ہم جو لوگ جھیل رہے ہیں تو بڑا دکت ہو رہا ہے کیونکہ بیدیارتی کو مانی یہ جو بھی پڑا رہے ہیں وہ دو مہنے بعد پھر کھلتی ہے پھر پڑھاتے ہیں پھر بھول جاتا ہے اس طرح سے بڑا دکت ہو رہا ہے ہم لوگ پھر نیا انرجی کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا کوچنگ کو آگے کیوں لے جائیں گے جس سے بیدیارتی کا فیوچر آگے ہو تو یہی بات ہے دکت تو ہوا ہے آج تو پہلا دین ہے تو بچے آیا ہے کیا ہاں بچے آئے ہیں لوگے جہاں زیادہ نہیں آیا 50% ہے رکھیے تو یہی بات ہے 20 سے شٹارٹ ہے 20 کا وہی حال تھا 21 22 22 میں آنے بعد پھرنا ہم لوگوں کو لگا کہ پھر سے ہم لوگوں کا کام شروع ہو جائے گا پھر سے کھولے گا بچوں کو پڑھائی کرنے میں آسان ہوگا لیکن اس طرح کی سمسیہ ہے بار بار بند ہو جانے سے بہت چھاتوں کو پریشان ہی ہو رہی ہے ابھی میکٹی انٹر کا ایکزام انٹر کا ایکزام چل رہا ہے میکٹی کا اسٹورٹ ابھی آتا ہے لیکن اس کا پڑھائی بادیت ہو جاتا پھر پونہ آج سے ہم لوگ بلائے ہیں کچھ زیادہ تو آ نہیں پاتا ہے ہر گھر میں ہر کئیسی کے پاس موائل اکلوب ہو نہیں پاتا ہے سب کسان پیملی سے ہے لوکل لوگ جو ہے اس کے پاس موائل اکلوب نہیں پاتا ہے جس کے قارن اس کے پڑھائی بادیت ہوتی ہے اور پڑھائی لوگوں کو بھی لاؤس ہے اور ہم لوگوں کو تو لاؤس ہے ہی تین سال سے ہم لوگ خود لاؤس جھیل رہے ہیں کسی طرح ہم لوگوں چلا رہے ہیں اپنے آپ کو موسیقی